پرمیشن کے نام کی تعریف ہو اور پرمیشن نے بڑے عدبت طریقے سے خدا کو اتنی اچھے سے جاننے پر نہیں جاننے پر بھی پرمیشن نے بڑے عدبت طریقے سے چلایا سنبھالا اس لئے خدا کے نام کا دنواد کرتا ہوں پرمیشن نے انوکھے ٹنگ دے نال ساڑے پرمیشن نے چلایا اس لئے میں پرمیشن سے ہی پرمیشن نے میری زندگی کے اندر کچھ یوچ نہوں کو پرمیشن نے بنا کے رکھا اور کئی پرکار کے ایسی درگھٹناوں کے ساتھ میرا سامنا ہوا اور کئی پرکار کے بیماریوں کے ساتھ میں بچپن سے ہی کرسیتھوں کے نظر آیا جس پرکار سے سامانے جو بچے لوگ رہتے ہیں کھیلتے کوتے ہیں اس پرکار سے میرا بچپن نہیں پیتا میں ان بچوں کے سامان میں کھیل کود نہیں سکتا تھا کیونکہ جب میں نے اپنا سکول جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا اور جب میں سکول جانا آرام کیا تا میرے شریر کے اندر ایک اس پرکار کی بیماری جگہ لیا ایک پرکار دی شریر میں چھو میرے بیماری نے جگہ دیتی جہاں جہاں میں جاؤں اس پر کھون کے نشان بن جاتے تھے اور ایسے ہی میرے ہاتھ تو میری انگلیاں کا حال بھی ایسے ہی تھا میں کچھ پکڑ نہیں سکتا تھا میں پین یا پینسل سے لکھ نہیں سکتا تھا اور میرے پوری انگلیاں پیچھے کی اور یا اس کو کھیچیں تو پیچھے کی اور جا کے سب اس میں سے ہٹی نظر آتی تھی اور خون بہتا رہتا تھا میرے ماں پاپ مجھے کئی اسپطالوں میں کئی ویتھوں کے پاس کئی ڈاکٹرس کے پاس ملی کر گئے پر ڈاکٹرس نے کئی پرکار کی سمسے ہیں بتائی انہوں نے کہا کہ شاید تیل کی کمی ہے یا کسی پرکار کا ریاکشن ہے کر کے اس بچے کے شریر میں اس پرکار کی سمسے ہوتپن ہو رہی ہے اور کافی سال تک مجھے بیماری کے ساتھ میں پریشان رہا میں سکول یا دی کوئی مجھے سکول لے کے جانا بھی ہوتا تھا تو مجھے اٹھا کے لے کر جاتے تھے اور پھر واپس مجھے اٹھا کے گھر کے اندر لے کر آتے تھے پھر واپس بھی میں نے چوک کہی کر رہا ہوں سکولوں کا آر لے ہوں دی اب کافی سال تا کہ اس سمسے کے ساتھ میں گرست رہا کئی سالہ تک میں اس بیماری تو پیٹ رہا پر میں خدا کا شکر گزار ہوں اسے جاننے اسے نہ جاننے پر بھی اس نے عدب طریقے سے مجھے اس بیماری سے بنا کسی دوائی کے دوارہ اس نے مجھے چنگائی کیا میں خدا دا بے حد شکر گزار ہاں پاوے میں پربو نو جاندہ سی پاوے نہیں سی جاندہ اور جب یہ اس بیماری میرے شریف سے سماپت ہوئی جدو یہ بیماری میرے جیم چلی گئی تو میرے شریر کے اندر ایک اور بیماری کا لکشن نظر آیا جس پر کہا سے آپ سب ہی کٹھل کو جانتے ہیں جو کٹھل کی جو سبجی ہے اس کو آپ جانتے ہیں میرا شریر میری کونی سے لے کے میرے گھٹنے سے نیچے تک اور میرے ہتیلی سے اوپر تک میرا شریر پورا اس کا چمڑا کٹھل کے سمان ہو گیا تھا میری کونی تو لے کے شریر دے پتلی تک اور سارا کٹھل دے ترہ جڑا سی اور میرا شریر دے حصے بن گئے سی یہ دی کوئی اس کو چھونے سے وہ اس کو چھپتے تھے اتنا زیادہ وہ تیکھے ہو کے نظر آتے تھے جدو کوئی کوئی ویکٹی ہو سے میرے شریر نے چھوندہ سی جو ایک کنڈے ہوں دے یا کنڈے ہوں نے شوئی دا ہے اس طرح وہ لگ دا سی کیونکہ کئی پروارہ ویچہ کئی سکول ویچہ میں نے لے جایا نہیں سی جاندہ کیونکہ مجھے اپنے اندر ہی میرے اندر شرم آتی تھی اس بیماری کے دورہ اور کافی سال تک یہ بیماری میرے شریر کے اندر چلی اور مجھے پھر سے ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا اس تبات کے بیماری کافی دیر بعد چلی پھر بھی مجھے کوئی ڈاکٹر کے پاس سے کوئی آرام نہیں ملا پھر ایک بار پھر سے پرمیشنے الہی شفا کو نہ جاننے پر بھی مجھے ایک الہی شفا کا انوباف دیا میں خدا کے نام کا دھنیواد کرتا ہوں پاوے میں الہی شفا دے بارے نہیں سی جاندہ پھر بھی پرمیشنے میں نے اس بیماری دیوچوی الہی شفا دے کھڑا رکھیا میں پربودہ شکر کرتا ہوں اسی پرکار ہمارے جیون چلتا رہا جیسا میں آپ کو بتایا مسیح میں ہونے پر بھی ہمارے گھر میں اتنے اچھے سے کوئی ہمیں جانکاری دینے والا یا کوئی ابدیش دینے والا ہمارے پاس میں نہیں تھا اور ہمارا پریوار بہت بڑے شراب کے تلے دبا ہوا تھا ہمارے پریوار میں تین پرکار کے شراب نظر آتے تھے سب سے پہلا شراب ہمارے پریوار کا ایک لکھوے کا شراب تھا جیسے ہمارے پریوار کے اندر ساٹھ سال کی عمر پروس کرتا تھا اسے ترنت پرالائز اٹیک ہوتا تھا جدو ہمیں ساٹھے پروار دے وچے کوئی مرد جڑا سی وہ دی عمر ساٹھ سال تو اپر ہونے شروع ہوندی سی لکھوے دا روکی ہو جاندہ سی اسے پہلا میرے پریوار میں میرے دادا میرے چاچا میرے تایا سبھی ساٹھ سال کے بعد سبھی اس لکھوے کی بیماری کے اندر ہی جی کے وہ لوگ اپنے جیون کو سماپ کر گئے ساٹھ سال تو جدو ساٹھے پروار دے وچے کوئی مرد ہوندہ سی میرا چاچا میرا تایا انہ دے ساٹھ سال عمر دے وچے لکھوے آجندہ سی بیماری تو پیٹ تو جاندہ سی مر جاندے سی اس طرح جیون چلا گیا ایک اور شروع ہمارے پریوار کے اندر نظر آتا تھا ہمارے پریوار میں کسی بھی جوان لڑکی کا گھر بستا نہیں تھا ساٹھے پروار دے وچے کسی بھی نوجوان ساڑی لڑکی کارو بستا نہیں سی یا دی شادی ہونے پر بھی اس کو گھر وہ واپس آ جائے گی یا تو اس کا پتی مر جائے گا یا تو وہ واپس اس کو اپنے گھر پہ آنا پڑے گا ساٹھے پروار دی جو لڑکی ہے جو کڑی ہے جدو دا ویا ہو جاندہ سی جہاں جو دا پتی مر جوجوگا تو جہاں کڑی اپنے پیکے گار آ جوجوگی ایک اس پرکار کے شراب میں ہمارا پریوار چل رہا تھا اس اے ہو جے شرابان دے وے ساڑھا پروار چل دا سی اور ہمارے پریوار کے دیکھ تیسرا شراب اس پرکار سے تھا ساڑھے پروار وندر تیجہ پرکار اس طرح نہ سی کوئی بھی ہمارے گھر کا پروش کسی بھی پرکار سے جواب یا سرکاری جواب ہونے پر بھی یا پرائیویٹ جواب ہونے پر بھی وہ لوگ جواب نہیں کر پاتے تھے تیجہ سراب ساڑھے پروار وے چھے سی ساڑھے پروار دا کوئی بھی مرد جڑا جا کوئی پروار دا جی جڑا سی پاوے انہوں سرکاری نوکری ملے پاوے پرائیویٹ نوکری ملے وہ اپنی نوکری جڑیا پوری نیسی کر دے اور اسی کاران ہمارے پریوار میں بہت زیادہ سمسیاں چل رہی تھی ہم مسیح ہونے پر بھی ہمیں اس پرکار کی سچائی کے بارے میں نہیں پتا ہونے کے کاران اسی پاوے مسیح سی سانوں سچائی دے بارے بلکل جانکاری نہیں سی تو نیجاتیوں کے بیچ میں ہم لوگ رہتے تھے اسی گیار جاتیاں دے بچے ریندے سی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ دی آپ اس پرکار کے دی آپ کسی بگوان کی اپاس نہ کریں گے تو آپ کے شراب ٹوٹ جائیں گے کہ یہ نے سانوں سلا دیتی کہ جیرسی کسی بگوان دی پوجہ پارٹ کرو گے تاب ہم نے اپنے گھر میں سے بائبل کو باہر نکال دیا تاب ہم نے اپنے گھر میں سے بائبل کو باہر نکال دیا جتنی بھی میں اور میری ماں ہم لوگ بجار میں گئے اور جتنی بھی بگوان کی فوٹوز تھیں اپنے گھر کے اندر لاکھ ایک مندر کی ستھاپنا ہم نے کری اور صبح صبح اٹھ کے پیڑوں کے اوپر جل چڑھانا بہن سی ریوازوں کو ہم نے کرنا آرم کیا ہم بے شک مسیح پریوار میں تھے پر سچائی کو نہ جاننے کے قارن ہم اس پرکار کے کاموں کو کرنا ہم نے آرم کر دیا جب ہم نے یہ کام کرنا آرم کیا ہمارے پریوار کے اندر سمسیاں بدلنے کی وجہ اور زیادہ وپریت بد پڑتی گئی اور اور زیادہ دکھت ہمارا پریوار ہو گیا تو جدو سی اس اسی پوجہ پاٹ کر لگے پر ساڑھی سمسیاں لکی ہونے سی ساڑھی سمسیاں ہور بھی کئی گناہ زیادہ ہو گیاں اور ایک سمیں آیا میری ممی کے گلی کے اندر ایک چھوٹا سا ہے ایک تیومر کے سمانے گانٹ نظر آئی ایک جو میں ایک پھوڑا ہوندہ ہے اس طرح میری ممی دی دہی شریر بیچے پھوڑے دی طرح نشان دکھائی دیتا ایک گلی کے اندر ایک چھوٹا سا گانٹ نظر آیا گلے دی بیچے جو میں ایک گانٹ ہوندی اس طرح دکھائی دیتا ہم اس کو آپ آم گانٹ سوچ کے ہم اس کو چھوڑ دیئے اسی سوچیا کہ شاید آم ہی کوئی گانٹ ہوا جاں کوئی سوچ جاندی چیز اس طرح ہے تو میری ممی اپنے کام روز مرہ کے کام پر روزانہ آنا جانا کرتے تھے میری ممی جڑی سی اپنے روزانہ دے کام جڑے سی جو میں پہلا کردے سی وہ لگاتار کردے سی اور جو ایک ٹیومر کے سمان جو گانٹ ان کے گلے میں تھے وہ دن پرتی دن بڑی ہوتی جا رہی تھی وہ جو ایک فوڑے دی طرح جڑا سی گانٹ جڑی بنی سی گلے دے ویچے وہ لگاتار وہ دا اکار وادہ جاندہ سی وہ بہت زیادہ ایک سمیں آیا وہ بہت زیادہ بڑھنے لگی ایک سمیں آیا وہ بہت زیادہ واد گیا تو میرے پتا جی نے کہا کہ چلو ہم دکٹر کے پاس اس کا علاج کراتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا میرے پتا جی کہا لگے چلو اسی دکٹر کے پاس اس کا علاج کرانے کے لئے گئے تو دکٹر نے بڑی حیرانی کے پاس سام ساتھ میں ماں کو دیکھا اور میری ماں جی کو انہیں اس پرکار سے کہا کہ آپ کیسے زندہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ آم گانٹ نہیں ہے یہ تو کینسر کا ایک پھوڑا ہے اور آپ کینسر کے تیسرے ستھر پہ جی رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے جیسے پیشنٹ ہمارے پاس سٹیچر کے اوپر یا ان کو اٹھا کے لے کر آیا جاتے ہیں آپ تو چل کے ہمارے پاس میں آئے ہیں دکٹر کہنے لگے تو اڈے ور کی روگی جڑے ہے ساڑے ہسپتال دے ویچھے سٹیچر جو ہے اور دے ہوتے لٹا کے لے آیا جندہ ہے چل کے نہیں ہوں دے دکٹر نے اس پرکار سے کہا کہ وہ جو پھوڑا ہے وہ آپ کے گلے کی نصب ہے اس کر کے ہم آپریشن نہیں کر سکتے دکٹر کہنے لگے کیونکہ گلے دی نصب نار یہ پھوڑا لگا ہویا ہے اس کر کے ایدہ سی اپریشن بھی نہیں کر سکتے اس لئے ہم جو پوڑا ارچنا ہم کرتے تھے ہم نے وہ سب بھی کیا تو جو سی پوڑا پاٹھ کر دے سی ہم کچھ کیتا پھر کسی نے ہمیں کہا کہ آپ ایک بار چرچ میں بھی جائیں پراتھنا بھی کریں ہم نے پراتھنائیں بھی آرم کریں سانو کسی نے سلا دیتی ایک بار سی گرجے جاؤ تے ہوتے دوا بندگی کرو تے اسی ایک باری پھر گرجے بھی گئے اور اسی فوڑے کے ساتھ میری ماں روز مرہ کے اپنے کام میں آیا جایا کرتے تھے اسے فوڑے دے نال میری ماتا جی جڑا کام کرنا ہندہ سی جتے جاندے سی وہ جاندے ہندے سی وہ اپنے کام میں ایک نیوز چینل کے اوپر وہ سمچار پڑھتے تھے جدو اپنے کام تے جاندے سی وہ خوش خبری و وچن پڑھتے سی سمچار پڑھتے تھے نیوز چینل کے اوپر اور اس تے ہوتے خبران پڑھ دے سی نیو چینل دے وچہ خبران پڑھ دے سی اور وہ اس کاف کے ساتھ اس فوڑے کو چھپا کے اپنے کام پھیجا کے اپنے کام سے واپس آتے تھے یہ فوڑے انہوں چھپا کے کسی طرح ٹاک کے ٹاک کے خبران پڑھ دے سی کام کر کے واپس آن دے سی سمیں بیتا اور اس فوڑے کے اندر سے کیڑے نکلنا آرم بھوئے جدو سمیں آیا فوڑا جڑا سی اور جب میری ماں سوتی تھی ان کے شریر میں ان کے گلے میں سے چھوٹے کیڑے بہاڑ نکلتے تھے جدو میری ماں سوندی سی چھوٹے چھوٹے کیڑے جڑے سی اور اوڑے بچوں نکل دے سی میری ماں نے رونا آرمب کیا میری ماں نے اس خدا سچے پرمیشور کو چلانا آرمب کیا میری ماں نے سچے پرمیشور دے کے دہائی دینی شروع کیا میں نے سارے پرمیشور کیا رات نہ کر کے دیکھی پر میرے پریوار میں آج تک کوئی شانتی کوئی سمادھان نہیں آیا اور جب وہ اس پرکار سے پراتھنا کر رہے تھے جدو اس طرح دعا کر رہے تھے اور جب وہ پراتھنا کر کے سو گئے جدو دعا کر کے سو گئے تو رات کے سامنے انہیں ایک سپنا دیکھا رات کے سامنے ایک سپنا دیکھا انہیں سپنے میں کیا دیکھا دو سفید کپڑے میں دو سورگ دوت سورگ سے نیچے اتر کے آئے اور ایک سورگ دوت نے کیچی پکڑی ہوئی ہے اور ایک سورگ دوت نے سوئی اور تھاگا پکڑا ہوا ہے اور داکٹرز نے اس پرکار سے کہا تھا یہ دیے پھوڑا اپنے یہ پھوڑا پھٹ جائے گا تو اسی سمیں ان کی جان چلی جائے گی دکٹرز کیا سی کہ جدو یہ پھوڑا پھٹ جو گا اس سے سمیں یہ دی جان چلی جاؤ گی اور میری ممی سپنے میں اس پرکار سے دیکھ رہی ہے میری ممی سارا کو سپنے ویچ ویکھ رہی ہے ایک سورگ دوت آکے اس نے اس کیچی سے اس پھوڑے کو کٹ کے دوسرے سورگ دوت نے اس کو سلائی کر دیا اور جیسی میری ممی سبح کے سمیں اٹھی تو اٹھنے کے سمیں ان کو پکڑ کے اس پھوڑے کو پکڑ کے ان کو اٹھنا پڑتا تھا پر جیسی اس رات وہ جب وہ اٹھے اپنے بستر سے وہ اس پھوڑے کو ڈھونڈ رہے تھے پکڑنے کے لیے وہ گلے کے سارے پاسے وہ گلے میں سب جگہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پھوڑا کہاں گیا تو میری ممی نے جھوڑ سے چھلایا اور جلدی سے انہیں لائٹ چالو کری اور جیسی لائٹ چالو کی گئی وہ جیسی لائٹ چالو ہوا وہ ممی کے گلے میں جو فوڑا تھا وہ پھوٹ کے پورے بستر کے پاس سارے کیڑے سارے گندہ خون اور سارا پس بستر کے پاس گر گیا تو جدھو ممی نے لائٹ جلالی سارا فوڑا جڑا سی وہ فٹ گیا وہ گیا تو سارے کیڑے جڑے سی جس ڈاکٹر نے کہا تھا جدھو یہ فوڑا فوٹے گا تو ان کے چیون میں سے ان کا چیون سماپت ہو جائے گا اس ڈاکٹر نے کہا سی ہستال دویچے جدھو تیرا فوڑا فٹے گا تو اسے سمیہ تیرے جری یا موت ہو جائے گی پرمیشن نے وہ طریقے سے ان کو چنگائی کیا میں خدا کے نام کا دھنیواد کرتا ہوں پرمیشن نے نوکھے ٹانک دے نال انہوں نے شفاہ دیتی میں پرمیشنین تانواد کرتا اور ہمیں سچائی کلیصیا کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے اور سن دوہزاد سانت کے اندر میری ماں کو ایک درشن کے اندر sisters کے دورہ پرمیشن نے ایک درشن کے دورہ سچی کلیصیا کو پرکٹ کر کے دیا دو ہیار سات ویچے میری ماتا جی نے ایک درشن دے دورہ ایک sister جی دے درشن دورہ سچی کلیصیا دے دورہ پرکٹ کر کے دیتا کیونکہ ہم سارے چرچس کے اندر گئے تھے ہم بیسیکلی رومن کیتلک ہیں ہم شروع سے ہمارا پریوہ رومن کیتلک ہے ہم سارے چرچس کے اندر گئے آخر میں میری ماں کو اس چرچ کا درشن ہوا پر میری ماتا جی نو ایک دیر اس کلیسیا دا جو ساڑی یعو دا درشن ہویا اور سن دوہزار سات میں پر میشن ہمیں اسے سچی سیفکائی کے اندر سچی کلیسیا کے اندر پر میشن شامل کیا اور پر میشن نے اپنی یوچنہ کے اندرسار ہمیں اپنی سیفکائیوں کے لیے پر میشن نے اپنی پریوہ سے ہمیں چھنا الگ کیا پر میشن نے اپنی جو جنہ دے مطابق اپنی سیفکائی لیے ساڑے پروار نو چھنیا تسانو وکھنیا کیتا اور جیسا میں نے آپ کو آرام میں بتایا تھا ہمارے پریوہ میں تین پرکار کے شراب تھے اور پر میشن نے میری ماں سے وائدہ کیا جس دن تیری بیٹی سیفکائی کے لیے نکلے گی تب میں تیرے پریوہ سے تینوں شرابوں کو دوڑوں گا پر میشن نے وائدہ کیتا ہے میری ماں دینار جس دن تیری بیٹی جو ہے تیری لڑکی جو ہے سیفکائی لیے نکلے گی میں تیرے پروار وچھو تنہ سراپا نو دور کر دیا گیا اور میں پر میشن کے نام کا دھنیواد کرتا ہوں دوہزار کیارہ میں اس نے میری بہن کو سیفکائی کے لیے چھنا اور آج بھی ہمارا پریوہ جو ہمارے رشتے دار ہیں وہ سارے اس سراپ سے مقد پائی جاتے ہیں اور پر میشن نے مجھے پریم کر کے اس محیمہ میں سیفا کے لیے چھن کے لیے کر آیا اس لیے مجھے انتہ کس سیفکائی کو کرنے کے لیے وشواسوں کے جیون بتانے کے لیے میں آپ لوگ سے ونتی کرتا ہوں جس یو چھنا کے ساتھ پر میشن نے مجھے بھلایا چھنا اور پنجاب کے اندر مجھے سیفکائی کے لیے ٹھہرایا ہے اس کام کو میں وشواسوں کے تک اس ساتھ پورا کر سکوں اور سب سے بڑھ کر اس کے راج میں پویدرے سنتوں کے ساتھ دکھائی دے سکوں اسی کے ساتھ میں اپنے گوائی کو سمعفت کرتا ہوں پرمیشن کی نام کی تعریف ہوئی بھبو نے کیے وے سارے بلائیوں کے لیے شکر گزاری ہردے کے ساتھ ہاتھ اور کوٹھا کر ہم تھنیوات کریں گے پرمیشن کی تیاں یا ساریاں پلیاں یا تیری شکر گزاری دیل دے نہ لہا ہاتھ اٹھا گے اسے تعریف کرانگے پرمیشن کی تیاں